عوضو بللہ منشی تارجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میری عمر پچاس سال ہے اور الحمدللہ الحمدللہ کہ میں چار بچوں کا باپ ہوں تو سٹوری شروع کرنے میں مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں ان نام نہاد علماء سو سے بال بال بچاؤں اپنے بچپن کے دور میں اس کی کوئی دو تین بچوات تھی یہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ہمارے گھر میں مارا موٹا مطلب چھوٹا سا ہمارا اپنا یکرائے کا گھر تھا ہمیں سونا گھر میں پڑتا تھا سوتے ہم گھر میں تھے مسجد میں ہمیں نہیں سونا پڑتا تھا دوسرے نمبر پہ میرے والد صاحب چونکہ ٹیچر تھے اللہ تعالیٰ انہیں جنت رصیب کرے وہ فوت ہو گئے ہیں وہ اس حد تک اس دور کے مطابق تو ٹھیک تھے لیکن اب تو ہم اسے تنگ نظری کہیں گے کہ اس حد تک وہ تھے کہ وہ جب ہائیڈ ماسٹر بنے نا تو وہ مطلب ان دنوں میں اس میک میں میں میکمہ تعلیم میں ڈائریکٹ ریٹ ہوتا تھا اس طرح یہ بیعث چلتی تھی کہ پی ٹی آئی کا عوضہ سکول میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا کام ہوتا ہے فیزیکل ٹریننگ فیزیکل ایکسرسائز اور بچے اتنے معصوم ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے نا سمجھ ہوتے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی ٹریپ میں آ سکتے ہیں آ سکتے ہیں خیر یہ تو باتیں گئی گزری وقت ہوگی لیکن جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا شادی سے کوئی دو چار سال پہلے اور شادی سے دو چار سال پہلے سے مراد یہ نہیں کہ میں نے شادی کوئی بیس سال کی عمر میں کہا لی تھی میں نے تیتیس سال کی عمر میں شادی کی دو ہزار پانچ میں آپ یہ کہہ لیں کہ جی انیس سو پچانوے سے دو ہزار پانچ تک شادی سے پہلے تک شادی کے بعد تو میں ان معاملات میں نہیں پڑھا پچاس سے زیادہ علماء جن علماء میں اہل سنت بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام علماء میں لفظ استعمال کروں گا علماء سو کیونکہ اصل عالم دیر کی تو بہت بڑی شان ہوتی ہے وہ تو کردار کا اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ ان کو علماء بھی کہنا جو ہے نا وہ شرم آتی ہے مجھے اس علیہ السمیت پچاس سے زائد علماء ایسے میرے پاس موجود ہیں جن کے کسی کی وڈیو ہے تو کسی کی اس طرح کی ثبوت ہے کہ میڈیکل سیڈیفکیٹس ہیں فرینزک رپورٹس ہیں کہ جو کسی نہ کسی کی زیادتی جو کسی نہ کسی کے ساتھ بدفعلی کا کرتے ہوئے پکڑے گئے اور بات بھی تھانے تک گئی لیکن پتہ نہیں کیا ان کے پاس جادو ہے یا کیا ان کے پاس در خوف ہے پولیس کو ان سے کہ وہ کہتے ہیں جی بات کو ختم کریں تھپ کریں معاملہ تھپ کریں لیکن اب میں تھپ نہیں کروں گا میں ایک ایک کپول سارے کے سارے علماء سارے کے سارے فرقے مجھے بے شک یہ کفر کہیں مجھے بے شک یہودی کہیں مجھے بے شک قادیانی کہیں آج تک تو الحمدللہ الحمدللہ چھے دوہزار سولہ سے آج تک تو میں ثابت شدہ ہوں کہ میں سنی بریلوی اور بیعت شدہ کسی مطلب ولی اللہ کا بیعت شدہ ہوں اور چھوٹے بھوٹے ولی اللہ کا نہیں بہت بڑے ولی اللہ کا لیکن یہ مجھے جو برسی ثابت کرتے ہیں مجھے کوئی ککک پرواہ نہیں ہے کیونکہ اوپر جا کے حضاب انہوں نے دینا ہے میں نے نہیں دینا اور یہ اوپر اوپر جانا بھولے ہوئے ہیں میرا سوال صرف اور صرف یہ ہے میں خود بال بال بچہ ہوں ایک دفعہ مولانا صاحب نے مجھے بھی پکڑ لیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے شکر کیا کہ ایک صاحب آگئے اور وہ میری جان چھوٹ گئی اور میرے والا صاحب بیسی بڑے کانشیس تھے اور بڑے سخت مزاج تھے وہ ایک ایک منٹ لیٹ ہو جاتا تھا نا سکول میں یا ایک منٹ لیٹ ہو جاتا تھا مدرسے سے گھر میں یا گھر سے مدرسے میں تو وہ ہمیں لائن میں کھڑا کر لیا کرتے تھے اور ہمیں تھپڑ مارا کرتے تھے مقاعدہ ان کے تھپڑ ہمارے کام آگئے کہ ہم اس طرح کے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں والد کا یہ حسان ساری زندگی نہیں گھوم سکتا وہ مجھے میری دو بینوں کو تین کو پڑھانے آتے تھے ہمارے استاد بھی اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اور صحت دے اب تو وہ آنکھوں سے بھی محروم ہو چکے ہوئے ہیں وہ بھی پڑے لکھے تھے اور وہ بھی جو ہے نا وہ لے کر والد صاحب خود والدہ نہیں والد صاحب خود ادھر کرسی پہ بیٹھے رہتے تھے جب تک وہ پڑھاتے رہتے تھے اور انہوں نے ہمیں قرآن پاک اس طرح سے پڑھایا کہ جو آج تک اگر میں ساری زندگی بھی نہ پڑھو تو مجھے کیونکہ گرائمبر آتی ہے قرآن پاک کی تو میں قرآن پاک روانی سے پڑھ سکتا ہوں اور اس کو سمجھ بھی سکتا ہوں کافی ہاتھ تک سمجھ سکتا ہوں مکمبل طور پر سمجھنا ہے کہ میں دعویٰ نہیں کر سکتا لیکن میرا سبجیکٹ اور تھا میں نے ایم اے جنرلزم کیا اور جنرلزم بھی ایم اے جس طرح کا غریب آدمی کرتا ہے لیکن اس دوران میں نے ان علماء سو کی بدماشی دیکھی ہے کہ یتیم غریب بے سہارا لا وارس بچوں کو یہ گودھ لے کے لے آتے ہیں اور ان کو دین کی تعلیم دینے کے نام پہ ان کے ساتھ جو بدفلیاں یہ کرتے ہیں وہ کوئی حیوان بھی نہیں کر سکتا گجرندہ بھی نہیں کر سکتا تو میں ایک ایک کر کے ساروں کے پول کھولوں گا آج کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی علیہ السلام کی اور وہ بھی وقتی واقعے پہ تو انہوں نے جناب کوئی فونوں کی لائنیں لگ گئی میرے پاس چونکہ میرا فون نمبر ہر کسی کے پاس ہوتا ہے میرا اپنا میرے اپنے نام پہ فون نمبر ہے فونوں کی لائنیں لگ گئیں اور اس اس طرح کے فون آنا شروع ہو گئے کہ میں نے مجبوراً ایک گھنٹے بعد ہی دو ویڈیوز مافی کی اپلوڈ کر دی لیکن ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ پہلے والی ویڈیو دلیٹ کرو اور یہ مافی والی ویڈیو چار اور اپلوڈ کرو اور جب میرے بھائی تم خود ہی تمہارا اپنا دامن صاف نہیں ہے تو تم مجھے کیوں مطالبہ کرتے ہو کہ چار ویڈیو اور اپلوڈ کروں اور ایک ویڈیو دلیٹ کروں کیوں دلیٹ کروں میں جب یوٹیوب پالیسی مجھے اجازت دیتی ہے سچ بولنے کی انسانی حق کو محفوظ رکھنے کی تو قصہ مختصر یہ ہے کہ جتنی معصوم بچوں کے ساتھ معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی اور بنفیلی پاکستان میں ہوتی ہے شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتی ہو اور یہ بندماشی یہ بندماشی معذرت کے ساتھ یہ بندماشی صرف اور صرف اسلام کے نام پہ ہوتی ہے جس کا اسلام کے ساتھ دور دور کا تعلق بھی نہیں ہے اور اسلام نے معاف کیجئے گا اسلام نے اسے قومِ لودھ کا نام دییا ہے یہ قومِ لودھ کے پیداوار آج ہمارے علماء بن کے بیٹھے ہوئے ہیں علماءِ سو میں انہوں نے علماء کی بات نہیں کر رہا انہوں نے علماء کے سامنے تو میری نظریں تو کیا میری سر بھی ایس طرح جھوک جاتے ہیں جو اصل علماء ہیں جو باکردار علماء ہیں لیکن یہ علماءِ شر یہ بھی کوئی کم نہیں ہے پچاس سے زائد تو میں آپ کو بتاروں کہ میرے پاس وڈیوز ہیں ایک ایک کر کے میں آپ لوٹ کرتا جاؤں گا اور یہ خود دیکھیں گے اور مو چھپاتے پھریں گے لیکن میرا ایک مطالبہ میں بار بار مطالبہ کر کر کے تھاگیاں ہوں پی ٹی آئی سے لیکن پی ٹی آئی کو اور کاموں سے فرصت نہیں ہے کہ وہ کبھی تو وہ کسی کو وہ چینی مہنگی ہو جائے تو پرائیس مجدیٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کبھی وہ شگر مافیا کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کبھی کسی اور کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کبھی کسی اور کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں تو لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کروں اور اسٹیبلشمنٹ بھی چھوٹی موردی اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ کام نہیں آئے گی یہاں پہ ڈائریکٹ مجھے چاہیے آئی ایس آئی کا آفیسر جو نیتاً بھی ٹھیک ہو اور اس کا ارادہ بھی مضمم ہو اور اس کو اختیارات بھی پورے ہو جو ان علماء کو پکڑے پہلے تو مجھ سے ثبوت لے اور اس کے بعد ان کو واصل با جہنم کرے اور آئندہ کے لئے کوئی ایسا بندوبست کرے کہ کام از کم یہ معصوم بچے دنیا میں ہماری بدنامی کا باعث طرح بنے اب اس سے زیادہ میرے یوٹیوب کی اخلاقیات مجھے اجازت نے دیتی یوٹیوب پالیسیز نہٹ الاؤوڈ ٹو می ٹارک مور میرے اس چینل کو سسکرائب بھی کریں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ جہاد سمجھ کے شیئر کریں تاکہ کسی کے کانوں تر یہ جو رہی ہیں اور وہ مجھ سے رابطہ کریں اور میں اس کو ثبوت دوں اور جس نے مجھے گولی مارنی ہے میں نے پچاس سال بھی دیکھ لی ہیں اور چار بچے بھی دیکھ لی ہیں اب جو گولی مارنی ہے مجھے مارنے میرے پاس تو کوئی اصلہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر لیکن میں ان کے خلاف جہاد کرنے سے باز نہیں آؤں گا میرا یہی کتائی اور تادم مرگ یہی فیصلہ ہے کہ میں ان کے خلاف جہاد کرنے سے باز نہیں آؤں گا میرے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیں سادر کے بیل آئیکن کو تباہ گیا لوٹیفکیشن کو آن کر دیں اور میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ یہ فتنہ پوری دنیا پورا پاکستان کے پورے ماں با اس سے اویر ہوں اور مطاعت ہو جائے ہیں اندہ کہ اپنے بچوں کو ان درندوں کے پاس نہیں بھیجنا ہم نے اللہ حافظ